مرسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے جیسے سپائنل کارڈ اسے ریلیٹڈ ہے سپائنل کارڈ سے اسے ریلیٹڈ ہے سپائنل کارڈ پریویس لیکچرز میں ہم نے ڈویڈیون آف نروس سسٹم سٹارٹ کی تھی اور ڈویڈیون آف نروس سسٹم میں ہم نے برین کے بارے میں ساری ڈویڈیون دیکھی اور پھر برین کے پارٹس دیکھیں پارٹس کی بھی آگے فردر ڈویڈیون دیکھیں جیسا فور برین، ہائنڈ برین اور ہائنڈ برین کے بارے میں ہم نے انٹیل دیکھی ہم نے کہا تھا جو سینٹرل نروس سسٹم اس کے دو میجر پارٹس ہیں ایک برین تھا دوسرا سپائنل کارڈ اس کا مطلب سینٹرل نروس سسٹم کا آج لاس پورشن ہم پڑھ رہے ہیں سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ اب وہ کہتے سپائنل کارڈ ہے کیا دیفنیشن کیا ہے اس کی آپ کو میں نے جب پڑھایا تھا میں لکھتایا تھا سینٹرل نروس سسٹم کون سے نیورون سے بنتا ہے سینٹرل نروس سسٹم سینٹرل نروس میں کون سے نیورونز ہوتے ہیں انٹر نیورونز ہوتے ہیں اور انٹر نیورونز کون سی نروس بناتے ہیں کوئی بھی نہیں بناتے ہیں انٹر نیورونز کوئی بھی نروس نہیں بناتے ہیں اچھا بچھا یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں جب ہم ڈیفنیشن لکھتے ہیں نا سپائنل قوڑ کی ہم کہتے ہیں کہ سپائنل قوڑ is a tubular bundle of nerves یہ کیا ہے tubular bundle of nerves یہ nerves کا ایک bundل ہے nerves کا ایک اب یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خود nerves کا بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ خود خود کس چیز کا ہے انٹرنیورم لیکن اس سے کیا نکل رہی ہیں باہر نرز نکل رہی ہیں یعنی یہ ایسا سپائنل قوڑ ہے تو اس سے کیا نکل رہی ہیں نرز نکل رہی ہیں کیا نکل رہی ہیں نرز نکل رہی ہیں ٹھیک ہے بات سمجھائیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا سپائنل قوڑ ہے it is an in fact a tubular bundle of nerves extending یا arising from کہاں سے شروع ہو رہا ہے from brain stem کہاں سے شروع ہوتا ہے it was the continuation of medalla oblongata ہم نے کہا تھا کہ جو brain کا part ہوتا ہے medalla oblongata اسی کی کیا ہے یہ continuation کہا ہے continuation extension کہلے وہ ہی بڑھ کے جب نیچے آتا ہے تو کیا بنا دیتا ہے spinal cord وہ ہی بڑھ کے نیچے آتا ہے کہ کیا بنا دیتا ہے کہاں تک ہوتا ہے it extend down the lower back کہاں تک ہوتا ہے lower back تک ٹھیک ہے بلکل جہاں پہ ہمارا vertebral column متم ہوتا ہے وہاں تک پوری back bone میں آتا ہے پوری اس کی protection میں بھی ہم یہ لکھتے ہیں کہ it is protected by vertebral column vertebral column vertebral column کیسے کہتے ہیں back bone ریڑ کی ہڈی ریڑ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ فائبر ٹھیک ہے دھادا ہوتا ہے اس کو حرام وقت بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو spinal cord وہ کیا ہے spinal cord کی protection کوئی آپ سے پوچھے تو کیا protection کون پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو vertebrae کون پروٹیکٹ کرتا ہے vertebrae جاگ جاؤں گھر جاگ سونا ٹھیک ہے کون پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو vertebral column vertebrae ہماری ریڑ کی ہڈی کے مہرے اس کی حفاظت کرتے ہیں and it is also surrounded by the three layers guard مننجز جب ہم نے مننجز کے بارے میں پڑھا میں نے کہا تھا مننجز نے brain کو بھی cover کیا گیا اور spinal cord کو بھی cover کیا ہے اس کے لئے میں بارے پاس کیا بھی ہوتی ہیں مننجز بھی ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں مننجز بھی ہوتی ہیں یہاں تک بات سمجھائیں آپ سے کوئی پوچھے کہ Spinal Cord کی definition کیا ہے تو کیا ہے Spinal Cord Spinal Cord پروٹیکٹ پروٹیکٹ نروم پروٹیکٹ پروٹیکٹ تک پروٹیکٹ پروٹیکشن روئے ہمارے کتنی اس کتنی پر ایسا ہے تھم جتنی انگوٹے جتنی اور اس کی لینڈ کتنی ہے 40 سینٹی میٹر آلماست کتنی لینڈ ہوتی اس کی اڈرٹ کا جو سپائنل کارڈ ہے تقریباً اس کی جو لینڈ ہے وہ کتنی ہوگی 40 سینٹی میٹر کیونکہ یہاں سے شروع کر پوری بیک بون کے اندر نیچے تک جا رہا ہے یہاں تک بلوشن اب آپ کو پتہ چل گیا کہ سپائنل کارڈ ہے وہ خود کس چیز سے بنتا ہے انٹرنیوران سے لیکن اس سے کیا نکل رہی ہوتی ہے نرز نکل رہی ہوتی ہے اس سے ہم کہہ دیں کہ یہ پورا ٹیوبیلر بندل آف نرز ہے ٹیوبیلر بندل آف نرز ہے اچھا اب اگر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر سے جو نرز نکل رہی ہیں وہ کتنی نرز ہیں ان کا کیا فنکشن ہے وہ ایک تھوڑا سا پورشن ہے شورٹ کرسن بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرٹی ون پیرز جوahrenہ وہ سپائنل نربز کے نکل رہے ہیں بیٹا کتنے نکل رہے ہیں تھرٹی ون پیرز کون سی نربز کے قسم Twin аже سپائنل نربز کس کے ہیں سپائنل نربز کے نکل ٹچیک ہے اگر ہم اب ہم سپائنل نربز کی ڈیٹیل نہیں پڑھ رہے ہیں اب ہم جو دیکھنے لگے ہیں ہم یہ دیکھنے لگے ہیں کہ جو سپائنل کارڈ ہے وہ کیسا ہوتا ہے نرز کتنی نرز کے پیر نکل رہے ہیں ہرڈی ون پیر یعنی پیر کا مطلب ایک نرز اندھر جاری ہے اور ایک پورا جوڑا نکل رہے ہیں ہر ریڈ کی ہڈی کے مہرے کے پاس سے نکل رہے ہیں نرز ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری کی ساری نرز نرز کی کتنی ٹائپ تھی؟ کون کونسی؟ سینسری نرز سینسری نرز موٹر نرز یہاں پہ ہم ایک بات یاد کرتے ہیں تمائر موڑی سپائنل نرز اس پلاس میں میں 1800 کیاں آپ کو پتڑن ہے کہ اس میں سینسری کلی endzone موٹر کے band stem کلیر یہاں تک بات کتن ہیں؟ ہم کیidi شخص و کیا span ہم کہتے ہیں کہ جو سپائنل قوڈ ہے اس کو اگر ہم درمیان سے کاٹ کے دیکھیں اس کو اگر ہم درمیان سے لیٹ میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس سپائنل قوڈ ہے ہم اس کو یہاں سے کاٹ کے دیکھتے ہیں اس کو یہاں سے تو آپ کو بٹے بٹر فلائی شیپ پورشن نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے؟ بٹر فلائی کسے کہتے ہیں؟ دجلی کو بلکل ویسے ہی ہم بنائیں گے بٹے لیٹ کے میں بیری سمپل بنا دیتا ہوں یہاں پر اس کے اندر ہم بٹر فلائی پورشن بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ یہ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے؟ یہ کیا بنا دیتا ہے اس کے اندر بٹر فلائی اس کو دوڑا سا ہم کلر بھی کر دیتا ہوں ہم کہتے ہیں کہ جو سپائنل قوڈ جب ہم نے برین پڑا تھا ہم نے کہا تھا برین کا جو باہر والا پورشن ہے وہ گری میٹر ہے اور اس کے اندر کیا تھی؟ یعنی سیریفرل قوڈیکس گری میٹر تھا جہاں گری میٹر ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتی ہیں؟ نرب سیل بوڈیز اب ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو سپائنل قوڈ کا باہر والا حصہ ہے اس کا جو یہ وائٹ میٹر ہے یہ کیا ہے؟ وائٹ میٹر اور جو اندر والا بٹر فلائی شیف پورشن ہے یہ کیا ہے؟ گری میٹر اب آپ کو وائٹ میٹر اور گری میٹر کا تو مد ہے نا؟ وائٹ میٹر میں جو ایکزونز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ مائلی نیٹیڈ ایکزونز کیا ہوں گے؟ بوڈیز ہوں گی ماں پہ کیا ہوں گی؟ اچھا اس کے بالکل سینٹر میں ایک سوراں ہوتا ہے جس کو ہم سینٹرل کینال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سینٹرل کینال تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بٹر فلائی شیف پورشن ہے اس نے کس کو گھیرا ہوا ہے؟ سینٹرل کینال اس نے سینٹرل کینال اس نے سینٹرل کینال کو گھیرا ہوا ہے اب یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ لیا ہے ہم نے کہا کہ اس سے نرف کا پیر نکلتا ہے نرف کا یعنی ایک نرف اس میں یہاں نکلے گی اور ایک نرف یہاں نکلے گی اچھا اب اس سے جو نرف نکلتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ میکس نرف اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ نرف نکل رہی ہے ایک سائٹ ہی ہم نرف بناتے ہیں تو دوسری سائٹ کی آٹومیٹک آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیسی نرف ہو یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں نرف چھیک ہے؟ میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ایک نرف ہے میں تک ٹو ٹائپ کی اگزونوں ہوں گے اس میں کت始 اٹھ دیکھیں ایک میں نے یہ بنا دیا بلو통령 اور ایک میں نے بلیک بنا دیا کیا مطلب ہے اس کا ایک موٹر ہو گا اور ایک سنسل were مکس نرف میں یہ ہوتا ہے نا کہ سنسلی اگزون بھی ہوتا ہے اور وٹر اگزون بھی veure سنسلی اگزون بھی ہوتا ہے اور وٹر اگزون بھی ہوتا ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ جو موٹر نیورونز ہیں جو میں کہتا ہوں یہ بلیک موٹر نیورون ہے اس کو میں لیے جا رہا ہوں لیے جا رہا ہوں لیے جا رہا ہوں یہ یہاں تک پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے اور اس بٹر فلائی شیپ پورشن میں میں نے یہاں پہ ایک نیورون بنایا اور اس کے اندر میں نے یہ چلو سمپلیس بنا دیا یہ اور لگ تو نہیں رہا لیکن یہ کون سے نیورون کا سٹرکچر لگ رہا ہے آپ کو انٹر نیورون کون سا نیورون ہے یہ جو باہر سے نیورون آرہا ہے یہ میں نے اس کی کیا بنا دی سیل باؤڈی کو儿 cuatro ماہرا رچھنا جو موٹر نیورونز ہیں ان کی جو سیل باڈیز ہیں ہوا پڑی ہوئی ہیں步 dials rock transfer ہمارے پاس موٹر نیورونم کر کون ہے MARTINme auto انٹر نیورون ہے اس کا مطلب سپینل قارکmentioned جو بنائے Giovanni انٹر نیورون کا اس کا مطلب سپینل قارکHAELڈ کے اندر جو نیورون تو کن وہ بجونے کر ؟ انٹر نیورون Toy موٹر نرب !!! موٹر نرف کی وہاں کام کرے کیونئے سپینل قارک kne 물�ooky انڈر سپائنل کارڈ کے اندر اب یہ والا جو میں کہتا ہوں یہ بلو لائن ہے یہ سینسری ایک زون ہے کیا ہے سینسری ایک زون کی جو سیل باڈی ہے میں وہاں نہیں رکھتا سینسری ایک زون کی سیل باڈی ہم وہاں نہیں رکھتے تو ہم نے کہا رکھی سینسری ایک زون کی سیل باڈی سپائنل کارڈ کے اندر رکھی سپائنل کارڈ سے باہر سپائنل کارڈ ہے نا سپائنل کارڈ سیل بوڈیز ہیں گینگلیا ہے کلسٹر اف سیل بوڈیز آؤٹسائیڈ دا سی این ایسیز کارڈ گینگلیا سی این ایس کے باہر جو بچھے ملتے ہیں ہمیں سیل بوڈیز کے انہیں کیا نام دیتے ہیں؟ گینگلیا اور گینگلیا میں صرف کیا ہوتی ہے؟ نرب سیل بوڈیز تو کافی سارے نرب سیل کی سیل بوڈیز ہم نے یہاں پہ اکٹھی کر دیں کافی سارے نرب سیل بوڈیز یہاں پہ اکٹھی کر دیں تو یہ جو ہم نے سیل بوڈیز اکٹھی کی ہیں یہاں پہ یہ سپائنل کارڈ کے اندر یا باہر؟ تو کون سے نیورون ایسے ہیں جن کی سیل بوڈیز سپائنل کارڈ سے باہر ہیں؟ کون سے ایسے نیورون ہیں جن کی سیل بوڈیز سپائنل کارڈ کے اندر ہیں؟ موٹر نیورون یہاں تک بات سمجھائی؟ اچھا اب آپ کو پتہ کیا چل رہا ہے کہ سپائنل کارڈ تک پہنچنے سے پہلے fatto, پہلے دونے اکٹھے آرہے تھے فائبل سپائنل کارڈ پہنچنے سے پہلے یہ فائبر اکٹھے آرہے تھے ایسے ہی ہیں نا؟ دونیں نرب فائبر ایک ہی ایسے 형 جو پ پہلے دونوں جو نرب آرہی ہیں وہ سپلٹ ہوجاتے ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹوڑ جاتیں اور دو راستے بناتی ہیں کتنے راستے بناتی ہیں؟ دو راستے بناتی ہیں دو پاکت países بناتی ہیں ایک پاکتوے ہمارے پاس بناتا ہے ڈورسل ایک بنت ہے وینترل ایک بنت ہے ڈورسل اور ایک بنت ہے وینترل ڈورسل پاتھوے ہیں ان کو ڈورسل روٹ بھی ہم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ڈورسل نرف روٹ وینترل نرف روٹ نرف نہ بھی بولیں سمپل روٹ بول دیتے ہیں ڈورسل روٹ اور how many types of roots arise from the spinal cord یا mixed nerve two types ڈورسل اینٹ اچھا اس میں ڈورسل کون ہوگا اور وینترل کون ہوگا دیکھیں یہ والا کون سا ہے سنسری یہ کیا ہے جو پیٹے سنسری نرف روٹ ہے یہ ڈورسل ہے سنسری نرف روٹ اور سنسری کا کام کیا ہوتا ہے میسیج لے کے کس کے پاس جانا کس کے پاس جا رہے یہ میسیج لے کے سپائنل قوڈ کون ہے سی این ایس کا حصہ کس کا ہے یہ قوارڈیٹر ہے تو اس کا مطلب یہ میسیج لے کے کس کے پاس گیا کس نے ریسیب کیا ہوگا میسیج لے کے انٹر نیورون کا ہی کام انٹرپرنٹ کرنے اور اس نے میسیج کس کو دیا ہوگا موٹر نیورون اور موٹر نیورون کے ذریعے میسیج واپس آ رہا ہے تو موٹر نیورون مالا جو راستہ ہے یہ کون سا پاتھوے ہے کون سا روٹ ہے وینترل روٹ کون سا روٹ ہے آپ سے شارٹ گیس ان پوچھا جاتا ہے موٹر نیورون ٹھیک ہے اور سپائنل کارڈ سے نکلنے والی ہر نرو کیسی ہوتی ہے مکس ہر نرو یہ تو ایک سائیڈ پڑی اسی طرح اس کی دوسری سائیڈ بھی ایسی مکس سپائنل کارڈ کی قریب پہنچنے سے پہلے کتنے حصوں میں ٹوٹ جاتی ہیں اب یہ جو روٹس ہیں یہ یہاں سے روٹ شروع ہوں گے ہم نے ایرو یہاں سے لگا ہے ہمیں یہاں بھی لگانا چاہیے کیونکہ جب تک یہ نرو کے اندر پیک ہیں تب تک روٹس نہیں کہلائیں گے جب یہ نرو سپلیٹ ہوگے الیدہ الیدہ راستوں میں ٹوٹے ہیں تو ایک یہ بلا روٹ بنا اور ایک یہ بلا روٹ بنا ٹھیک ہے ایک ڈورسل روٹ بن گیا اور ایک پینٹرل روٹ بن گیا سپائنل کارڈ کی ڈیفنیشن اب سمجھ میں آئی کہ ہم نے کہا کہ it is a tubular bundle of nerves کا کچھا نکلتا ہے اس سے bundle ہے یعنی کہ ایسا چیئے نہیں کہ اس کے اندر nerves ہیں اس کے اندر سے nerves نکلتی ہیں اس کے اندر سے nerves نکلتی ہیں اچھا اب آپ کے according سپائنل کارڈ کا کیا فنکشن ہو سکتا ہے کیا فنکشن ہوگا سپائنل کارڈ کا دیکھیں سپائنل کارڈ نے ہماری پوری باڈی کے فنکشن کو کس کے ساتھ جوڑا ہو ہے آپ سے یہ امپورٹنٹ شوٹ کارڈ پوچھا جاتا ہے write down the function of spinal کارڈ کارڈ کے دو فنکشن ہیں آپ کی ہمیں اور شوٹ کارڈ 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 پہلا فنکشن اس کا یہ ہے کہ ہماری impulses کو کرتا ہے impulses کو کری کرتا ہے کہاں سے کہاں from body parts to brain to body body parts سے brain کے پاس and then brain سے واپس simple ٹھیک ہے اس کا مطلب جو ہمارا spinal کارڈ ہے یہ ریلے سینٹر بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ رابطے کا کام کر رہے ہیں ہمارے different body parts میں اور ہمارے برین امپلس لے کے آتا اور لے کے جاتا دوسرے نمبر پہ اس کا دوسرا important function ہے کہتے جو spinal quard act as a coordinator act as coordinator کے طور پر خود بھی کام کرتا ہے خود بھی کام 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 جو کام اس کے بس سے باہر ہو وہ اس کو بھیجے گا یہ اوپر برین کو اگر رائز یہ باہر اس کام کو نفتانے کی کوشش کرے اور کون سے ایسے کام ہے جن کے لئے یہ coordinator بند ہے کچھ ہماری simple reflexes ہیں کیا ہیں also control some reflexes different reflexes ہیں جن کو یہ control کر ہے like آپ کو میں نے بتایا تھا اگر ہم کسی کرن چیز کو touch کریں تو بغیر سوچے سمچے فوراں ہمارا ہاتھ پیشے ہو جاتا ہے within seconds ٹھیک ہے seconds سے بھی کم time کے اندر ہمارا ہاتھ پیشے ہو جاتا اور بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہاتھ ہمارا جل گیا ہے ہاتھ آگے کسی گرم چیز پہ رکھ تو وہ بھی فوراں پیشے کر لے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس میں ریفلیکس ایکشن ہیں ہمارے ریفلیکس ہیں ان کے اندر برین کا اتنا رول ہے لیکن پہلے کوارڈنیٹر کون بنتا ہے سپائنل پھر اسی اسنہ میں اسی وقت برین کے ساتھ جوڑتا ہے ہم کچھ سیمپل ریفلیکس ہیں ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے یہ پورا ایک لانگ question بھی آجاتے اس کے لئے بھی کرتے پیش نمبر ہے آپ کے پاس 38 ٹھیک ہے اور پھر ہم نے کہا کہ ایٹیز میڈ اپ آف گری میٹر کنٹیننگ نیورون سیل باڈیز یعنی یہ گری کیوں نظر آتے کیونکہ اس میں کیا پڑی ہوئی ہیں نیورون سیل باڈیز ہیں اس میں کیا پڑی ہوئی ہیں نیورون سیل باڈیز ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتا ہے تھرٹی ون پیرز آف دہ سپائنل نرز آرائز آلانگ دہ یہ کیسی نرز ہوتی ہیں دیز آر مکس نرز کتنے روٹس ہیں بوت روٹس یونائٹ دونوں روٹس کیا دیکھیں ایک روٹ یہ اور ایک روٹ یہ دونوں آپس میں تھوڑی در بات کیا ہو جاتے ہیں مل جاتے ہیں بوت روٹس یونائٹ اور فارم ون مکسڈ نرز اب دو روٹ ہے ایک روٹ کا کیا نام ہے دورسل روٹ کنٹین سینسری ایک زون اینڈ گینگلیون ویر سیل باڈیز آر ادھر دیکھیں یہ پورا روٹ ہیں اس میں ایک زون بھی ہے اور کیا بھی ہے سیل باڈی سیل باڈی جہاں پہ ہوں گی وہ کیا کیا لائے گا کیا بھی ہے یہ دورسل روٹ یہ کونسا روٹ ہے کیا یہاں سے یہاں تک یہ ویرنٹرل روٹ ہے یہاں سے یہاں تک کیا ہے از میں کہیں آپ کو سیل باڈی کign Essentially اس کا مطلب ویرنٹرل روٹ میں سیل باڈیز دورسل روٹ میں سیل باڈیز جہاں سیل باڈیز کا کلسٹر ملے گا وہاں ایک ہی ایک ہی نیوران ہو گئے یہاں پہ کافی سارے ہوں گے کافی ساری سیل باڈیز ہو گئی تو دی وینٹرل نرف روٹ کنٹین ایک زونز آف موٹر نیورانز آنلی اس کے ساتھ سیل باڈیز نیچے آپ کے پاس ڈائیگرام ہے آپ نے بنانی ہے سائیڈ باکس دیکھیں سپائنل کارڈ is the continuation of middle oblongata بات ہو گئی سپائنل کارڈ is roughly 40 cm long and about the wide of your thumb for the most of its length تقریباً زیادہ تر اس کی جو length وہ کتنی موٹی ہے ہمارے انگوٹھے جتنی سپائنل کارڈ perform two main functions یہ short question ہے it serve a link between body parts and brain سپائنل کارڈ transmit nerve impulses from body parts to brain and from brain to the body parts سپائنل کارڈ also act as a coordinator responsible for some simple effects reflexes پیٹے اس whole topic میں کوئی question ہو تو آپ کمنٹ section میں کوئیٹ سکتے ہو تینکیو اللہ حافظ سپائنل کارڈ polish سپائنل کارڈусов سپائنل زیادہ سپائنل زیادہ سپarte دوسراء سپائنل زیادہ سپنے سپ Lol سپس ولید